اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُلْ زُوتِ حَتُن مُلْ مَالْتِ حَتُن مُلْ سُوَدَىٰ قُرُنْ اور واپس کیا قومت دی سُجِعَوْتَائِ کرنے کیا ملے گا یہ خداین سوری ملی حتمت تیلے شی شکر تو اچھ راتز دیون کھانا ماہی مبارک اسم اور کہان ریتن دوپن کین چھن ٹینشن ماروزی و روز در کین یہ شتوہند احسان وہ اللہ چاہتا تو پورے سال تو وہ روزہ فرض کر سکتا تھا تب بھی کوئی اس کی طرف سے زیادتی نہیں اس نے تو جان اور مال کو خرید رکھا اس لئے کرو اس انشاءاللہ تحیہ ہم تو کسی بھی حالت میں روزہ رکھیں چاہے کہتے گا اس طرح کم حمت انسان کھوچننے کی کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ شپائی یہ شی تھوڑا گوب پانے بادت رب کہنے آئیون یا ایوہ اللہذین آمون او ایمان والو او تیبو انسان ایمہ پا مونموت ایون میں نے ذات اس پہ ٹی ایمان میں نے تورٹیس پیغمبر اس پہ ٹی ایمان یہ لئے میں آئی خطاب کرو گھڑنا تیشت اک جذب پوہد گسند کی روان کسی روت خطاب اکر نہیں نامکار انسان تھی سمجھنا یہ اطلاعیق کی اس خطاب کہتے اوہ میں مانن والو انسان ہو کتب علیکم السیان تائپٹ آوو لکھنے کیا روزہ تائپٹ فرض کر کما کتب عللہذین من قبلکم اس کا انتمند پٹھاؤ فرض کرنے یہ امتحب رہاں گزرے ایک طرف اچھے اہمی جملہ زیر یہ اہمیت وانے ان روازی چھ کہ روزہ سائر نہیں شریعتا آدم علیہ السلام پر خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیہ تھی شریعت آئی سب میں روزہ تھا سائر نہیں مز گیا ہو اس کا نماز روز سائر نہیں شریعتا روز تھی شو سائر نہیں شریعت دوہن مز اوقاتاں مز اس تبدیلی مگر روزے کی عبادت تمام ادیان میں تھی روح المعنی اس میں چاہ روایت نقل کری تفسیر روح المعنی کہ اس آئین پیٹھتے ہو اس گھڑنیت ماہی رمضان المبارک آخریت تیمن پیٹھتے آئے ہو گھڑ کیا فرض کرنا تیمن پر کس تاہیں بادشاہ بیمار لکانو سٹووٹ سہی لکانو دپک اگر یہ بادشاہ اس مانو منت اگر یہ بادشاہ سلامت سون ٹھیک ہو سراؤ دہ دو کس سراؤ چنانچہ بادشاہ کو ٹھیک تو ہیں کس بینی مز گو کینکالا بیاغ بادشاہ آؤ سویت پیو بیمار لکانو دپک ہو رہا ہو بیس سات کس ہو رہا ہو سویتی کو ٹھیک ہو رہا ہو ایک بھی کس بینی پاتو کو باری ہے کل بیا آکا دوپن وہی روی ٹھپٹی ایس دری مہا کرو ٹھپٹی کرو پورتو تہم بنای کس وہی دوپو گیم گیشن گوی پاہن یتماس باقی موس من موس گوی ویم پانسا مگر انہوک سری موس میں بہار اسمس کاتمس موس میں بہار اسمس موس میں بہار یس چھو موس میں بہار یلیون پر کونسی کائناتو ہائیوانان ہن نظام چھوئے ہر نر کو اپنے مادے سے ملنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے عام طور سے دنی اکساری ہائیوانات موس میں زیادہ بچ کشی کرو یہ فطرت ہے گوناہ زیادہ سب دن کیا ہے سب دن پت آتھ موس میں بہت ہے گوناہ زیادہ گسن اس لئے کورک پتھ مشورسان تائیوان تھا وہ کاف مزی ہے موس میں بہار اسمس تائیو کی بہار پانسان دوانیوں دیئے سیزن نیر سواری سیت گوناہ نہیں شروعی اجتے فرمو نبی علیہ السلام اوہ نوجوانوں کی جماعت جسم کو تم میں سے طاقت وہ تو نکاح کر لے اس سے نگاہیں محفوظ رہے گی شرمگاہ کی حفاظت رہے گی جو نکاح نہیں کر سکتا طاقت نہیں وہ کیا رکھے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاعُن وہ اس کی شہوت کو ختم کر دے گا وِجَاعُن مانے خُسِيَتَيْن خائن کیا وانا سو دباؤ کرن یم سی تیمی کیا گئیس شہوت گئیس انسانان ختم تو یہ اس کے لئے وِجَاع ہے اگر وہ مسلسل کیا رکھے گا روزہ رہنگے بہرحال یہ ہون میں ایس آئین ہینڈی روزہ زکر شو یہ تیکن دیگر سائر نہیں امتن مز بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ یہ خدبات بھاول پور بڑا مشہور کتاب ام زبردست آلیم پیریس اس مزا اس دیم روزہ دین زبردست خدمت کرتیم تیموشی آتمز لخمت انسان ترائیو دنیا کے ساری چیزیں روزہ رکھتی جانور تیشی روز در روزہ دنیا سمچ کیا برفنی علاق تیم یلتا تی شیئن چو پیون واری افرٹو تو کئی کئی مینے ایسے گزرتے زمین نظر ہی نہیں آتی تیمان دوہن چیتیم جانور سوری آسان پانین گوافن منز کامن منز بیہون تو ایت روزہ باند گشباز اوکاد واریان ہفتن واریان ریتن پیٹ روزہ یہ زمان چی تین دی روز دری ہوں کامیوک ایمی پاتی یلتیم واپس نیرن بہار ایتی یوان ایتی با واپس نیرن ایک نئی روح اللہ ان کو عطا کرتا ہے ایک نئی تازگی ان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے تم لیکن کوئل تیش روز در روز ایتی واندہ آو پاتجڑ کا موسم گزریو کلن چھ سری پانوطر واریس پہ اونیم شاہ سن بلکل سن ناٹا نشک تریش نشک آب نکا بلکل چھ خاموش یہ طویل عرص روز در روز نپتی یو تھی اللہ تبارک و تعالی بہار اک پرتر و تراون یمن سیراب گسن ایک نئی فضا اور ایک نئی تازگی دنیا کو ملتی ہے کیا پر رونک بہار چوہ سن سرسی دنیا اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتا ہے جب یہ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن ایک نئی خوشی اور نئی تازگی اک نو زندگی چھ شروع گا سن پیٹم گونانی اند بوئی چھ حلکا سن گمت نو اک زندگی چھ شروع گا سن برحال بہت سونا یہ یاو پیٹمین سائر نہیں امتن پر روز فارض کرن پرور دکار اس چھو روزن نہیں اہمیتوہ نہیں یاو سائر نہیں مگر سویتی چھو سپنین بندن پر مسئل تھوڑا آسان کرن او میانیو بندو خوش دیو ناؤ یا تو میں سائر نہیں یا تو میں یا تو درونت تو ہے یو یاشو پیٹمین سائر وی درموت یلی بوہر آسی بوہر آسی واریان انسانان نخص پر دو نفروں چھو گاسبور تولموت پکن چھو اکیس نفرس اگر گوبتی گا سی تمیشی سہولت محلان دپن یل ہمان نوان کیا ہوں گو ن ایمی آئیشو پروردگار فرمان یل پیٹمین سائر وی امتو دور تیمیل نموٹ تو تو ہی کٹ مریو اس لئے روز در روزیو ایک طرف تو اس میں روزے کی اہمیت بیان کی دوسری طرف امت مسلمہ کی دل کی تسکین کا ایک سامان مہیا کر دیا تاکہ ان کے دل کو سہولت ہو ان کو روزہ دشوار نہ ہو ایام معدودات یا سن دو ہنچو روز وہاں کچھ ٹینشنہ شود ہے ماہ رمضان المبارک ہو حالانکہ توتاین چھوئی زریعتہ آس توتاین کو زریعتہ آس ٹائم کھوٹ کامی لیک پر ختم گستنس کتنے کچھ گنتی کے چند دن ایام معدودات کرستاین دوہ چھو موقع چھو تو یہ پھکر آؤ ہاں نا یہم کرستاین دوہ کیا گئے یہ مونگ جی پہ ٹھیکو گزرے معدودات جن کو انگلی پر گن سکتے ہیں بہت کر سور بکر آس میں اللہ تعالیٰ پانے وضاحت فمن شہیدہ من کم الشہرہ فلیسون یہ مسوہ رمضان المبارکہ وہ روزہ رکے گا یہ ایام معدودات گئے رمضان المبارکہ کی رہا کرستاین دوہ چھو آس گو چھوو شعبان گو شروع چھوو رمضان آسان کرستاین دوہ روید میت میں بیز سور دو تودہ پانا آسان یہ دو چھو پور وریس چھو سن دو چھوو شن دوہ چھو چھوو شن تابن گسن گروب تم کھ رکھ چھو جو باسن رمضان المبارکہ شیطان تراؤن یوت زیادہ زور باسن چھو انسان از ہرگے کھتو موان بچون ایام مادودات گنتی کے چند دن اتا اس پروردکار کنسان تاثن بیمار ایرمان آسان انسان کارو کیو گشنا ہے مشکل تینشن مہیو فمن کانا مینکو مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر اگر بیمار آسان پروائے جو نو سفر اسم جو دل چھو کنس گسن نیبر چھو کنس گسن کام بری جو پروائے جو کھے چھو بیمار کھے چھو مروز روز در وان کرجی کام فعدت من ایام اخر باقی دوہمز کرجی تم دوہ پت پوری احمس پانای چھو بیمار ہندی سالت اسم سفر کی سالت اسم خدایشو نیچے روز در بنایت کامانت چھو دشواری مصرون یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الحسن واہ واہ اگر ہمان نکاتن پر گوار کرو نہ روزہ کتنا حلکہ بنا کر اللہ نے پیش کیا سمجھے اس کاتھیون مو انتیاکرنے اس موازلے کے روز در روز نا تیل چیز محروم سننا اللہ تعالی دین ہے بشاشت سان روز در روز لکتاو بہرحال کتب علیکم السیام تو ہی پٹھاو روز در روز کیا کرنا فارز کما کتب عللذین من قبلکم یہ کئی پیٹ من امتن پر روزہ فارز کرنا لعلکم تتقون تاکی توی بلیو متقی روزن یون اخ بقصد چھو مختلف حکمت چھو روزن ہیں تیمو مصد چھو اخ حکمت کی انسان بھل چیز روزن ہے مطقی کیا گا زیادن نا تخبی مطقی کیا گینا روز در در تک ساری خود بہر تریننگ یہ ہیں بندہی خدا آن؛ ایکی سریعتاست نہ کھوون نہ چونگو خاندارنے ایک ہمشی ترانوئے حلال ہم ترانوئے خطر ترین خدای شانی رازہ خطر خامتن فکی و مطن خاندار دیسیف خارن سوحبت تکین چانی رازہ خطر یہ سوکارن ہے کہ سریعتاست حلال چیز ترہیم امیز گشنا ٹریننگ ون تربیت واقعی رہتاں کھیا پتی حرام یہ حرام کام کرے گا ام مجھو فرما پرو دکھر اگر طریق سان اصول و سان روز در روزیو لعلکم تتقن تم کیا بن جاؤگے متقی بن جاؤگے بہرحال اگر کائنسان کیا عاش بیمار فمن کانا منکم مریض جو تم میں سے کیا ہو بیمار او علا سفر ہند او علا سفر ہند یا تیجو بیمار شن مراد پرتکان بیمار کونس گش انگوی زخمی تو سودے بچوز کیا بیمار سے مراد وہ بیمار جس کو روزا رکھنا مزیر ہو یا مشکل ہو دائمی مریض شن کے سوچتو ہون مسلوشو بدل بیمار مراد یہمیس کازا شپت کرن یکو سو بیمار کہ اگر سو روز در روزیت امیس گش ناقابل برداش تکلیف یا یک بیمار مراد چو سو یہ بیمار تیل گشن ٹھیک جلدی امیس لیک تیل ٹھیک گستنس مسلوشو وار یا وقت امیس چو اجازت یہ کیا کریں دو ہل کھاؤ روزیت اور پات کیا کر؟ امیس پرکت خزا دائمی مریض شن کو انپاو ان بروکن مسلوشو او علا سفرین یا سفر اسپیٹ ربن فرمونو فی سفرین بلکی کیا فرمونو او علا سفرین سفر پر ہو ایتر فکری موامولی یہ پر دراس سرنگر کاندائی بچوز کاتمس تیل چو سال دو ہی کر سرنگر چاکرہ تو گو دو ہلکا من روزنک امیس اجازت ہے او علا سفرین کا لفظ بتا رہا نہیں وہ سفر پر سوار طویل سفر ہونا چاہیے یہ زور سفر کوتا گو یہا کو پنیر آئی ستنا نا نا صحیح بخاری مذرے آئیت یہ میں سفر سیت احکام بدلن چی تیمچی تریندو ہنیون خوش حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماؤن یہ میں سفر سیت احکام چی تبدیل گا سن وہ ہے سولہ فرسخ خوش فرسخ ہر فرسخ شو آسن ترینیل ہر فرسخ کوتا سمجھے سیو سولہ زار بیترہ کوتا گئی ارتجی میل ارتجی میل اگر تی کانورٹ کریو موبائل اس مز کلومیٹر ان مز تیمین سواد ست ستت کلومیٹر کوتا ہی تو فرسخ کس میل کس کلومیٹر کس سواد ست ستت کلومیٹر یوت سفر یا ایم کود زیادہ کے میرے ارادہ سے سفر کرنا اس سے کم میں نہیں اشکری بھی نازدیک اسم ایک نفرہ کلا قسم سوچ باغ اسمجھ گا سن کران قصر تکتے باغ اسمجھ گا سن میں آوان نظر دین سو کیا کران دبا بابنیوز مزافر یہ لوگ جو خود حدیث اس طرح پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمو مدین پاک نیابرہ ساک پوڑ فرمو اکلاو جاوزنا الخصہ لکتسرنا یہ لیسے ان پاڑی اکن نہیں کسو اس کرو کسر اس کیا کرو یہ لیسے ان پاڑی اکن نہیں رو اس کیا کرو ہے وہ شو سا حدیث مبارک مدین پاک نیابرہ ساک پوڑ یہ لیسے اہمی نیابر نہیں رو تو حالانکہ سمجھتے نہیں بات یہ ہے یہ ہمیں سفرک اراد آئیس یہ ہمیں سکوت آئیس سفرک اراد آئیس ہمیں سوات ست ست کلمٹریاں ہمیں دور گسو سٹاٹ کا ایت پاک کر یہ قصر پنی شہر رج پنی گامک حدودیل ختم گسن ہمیں اکن ہے کیا کرو یہ فرمو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ لیسے ان پاڑی اکن گسو ایت پاک کسر ہے سٹاٹ کرو ایم سامو جی کی ایت سی مزاو سفر آئیت پر ڈھگو کیا کرے ستیان ناز کر دیتے ہیں یہ لوگ دین کا جو اس طرح سے خود حدیث پڑھتے ہیں بارہ او علی سفرین کا لفظ بتا رہا ہے ہاں سفر لمبا ہو اور اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے یہ کی کہ وہ ارتالیس میل یعنی سوا ستتر کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ ہو اس سے کم مسافت پر آدمی قصر بھی نہیں کر سکتا اور روزے میں افطار بھی نہیں کر سکتا یس بیمار آسی یا سفر اس پر آدمیس کیا سو ایک دویل کھاؤ روزی اجازت چوز ہاں اگر کیا مانا مسافر روز در روزی تو زیادہ چوز بہتر تھی مگر اجازت چوز دویل کھاؤ روزی پت چیمن حکم فعدت من ایام اخر باکن دوہن مسجد چیمن امیقتعداد کیا کرن پورو مساء دویل کھائیم کان رہتن مسجد دو پورو کریں سوار دو پانس دو 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 یوز دو پی یہ پورو کریں چاہے پت مسلسل کرتے ہیں یا ایک ایک کرتے ہیں موزمیز کرتے ہیں کونی پوٹشی تعداد پت پورو کریں یہ گوئیمیس حکم آت آئی شریف اس میں شمیع اصلی یہ مگرزی میں یود ذکر کر اخ لفظ ذکر کرو کتب علیکم السیام توی پتہ فرض کرنے کیا روزی عبادت روزی کیا ہے توی پتہ سلات فرض کرنا نماز ٹھیک نماز پڑھیو نماز کیا گو مخصوص حرکات کریں مخصوص حرکات کریں رکو کرن سجود کرن آتو شریعتا ناو یہ کیا گئی یہ کاریں خدایسن رضا خطر یہ گئی عبادت یہ روزی سومچ عبادت کی کیا گئی ہمیں کی تحریف ملے سمجھو روزہ کہتے کس کو سوم اور سیام کس کو کہتے روزے کی کہ بہت سے مسائل ہم کو معلوم ہو جائیں گے سومک لفظی مانے گو رکنا کیا مانے گو سام یسوم مانے رکنا کہاں کہہ رہنے کات کینے مستدپو ڈکشنری مانے اعتبار روز در سائیم ہے آلے آرابا اس گوڑن پرہز کرن واریہن چیزن تیمان گوڑن اس مانے خیلن سائیمتن روزے دار گوڑے یعنی یہ چیزوں چیزوں نہیں شہمیت کیا کرنے رکان ان کو سائیم کہتے حضرت مریم علیہ السلام و سلام یل پنیس قومس نشتم گئی بچیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی تو وہ کس سے رک گئی تھی بات کرنے سے تو ڈکشنری مانے کو کسی چیز سے رکنا یہ ہے روزہ اسلام ان کیا سن چیزیں نہیں شرکن مگر اتھین کیا شرائط روزہ کس کو شریعت میں اب روز یہ تو ڈکشنری مانا ہوا شریعت میں روزہ کس کو کہتا ہے بوزیو صبح صادق پیٹ گروب آفتہ بستائیں کہت پیٹ صبح صادق پیٹ تریو چیزوں نہیں شرکن کچھوں چیزوں نہیں کھانا نہیں چانا نہیں کھاندارنے سے صحبت کرنے نہیں کہت پیٹ کھتا ہے تریو چیزوں نہیں کم خاطر اللہ تعالیٰ سنگی رضا کرت دعای آز پروردگار بد کھاون دعای دوہس کھاون چھاون باقی چیز کرن آز کرو اس ریتس چانی رضا خطر ییتس ٹائمسی ترک پروردگار پھران میں نے رضا خطر کری ییتس ٹائمسی ترک یہ ہے عبادت اسی تمسند حکم اسی عبادت صبح صادق سے گروب آفتہ تک تین چیزوں سے رکنا کس کے لئے اللہ کی رضا نیت کا ساسنی شکھ دائیسن در رضا خطر بس اس چیز کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اور آتمس کیاو ڈکشن میں نہیں مانے صوم کا مانا اس میں پائے گا رکنا پائے گا آدمی تین چیزوں سے اس میں بھی کیا کرتا ہے رکتا ہے اس لئے اس کو روزا کہتے ہیں صوم کہتے ہیں آتمس چیزوں کیاں چیز تھویں زبردست ناظر نمبر آکھیمو تریو چیزوں نشش رکن قائم خطر اس لئے نیت گساس ہی ناتا کرکنش ڈاکٹرن پاریز تو سو پانچن دھون چیزیں کیون کی ہیں توٹل چیزیں تریش دام تیچون کی تیس صورت صبح صادق پر گروہ بے آفتا بستائیں کی صورت پانچن دھون کیون چون نتائم کی نکرن کھاندار نے سوئی صحبت ہے مسمیل ہے سواب کیوں نیت اس کی نہیں ہے نیت گساس ہی کمیسی خطر آوست ہم صرف یہ رکن یمو تریو چیز یمترا ہوئیں صرف خدا اسی دی رضا خطر بس ہاں اس کا نام ہے کیا یہ شو ذرا اصل پڑ سامجھو گروہ بے آفتاب اگر چھو سبدا مسالا دو نوٹ کس اگر کوئی سی انسانا سات بجے سوئی تو جی منٹ افتار کو آخ منٹ بروٹی تیمیس آوروز تاز ایکمنٹسی کیا گوشی ہے میں انسانا ساڑ شڑا گھنٹ رواز در روائیں کیا کسی ایکمنٹسی ہے نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ کیا ہے کیا ہے چشی رکن صبح صادق پڑ گروہ بے سو گووین گروہ بے اگر آخ منٹ بروٹ کانچی افتار کور ایک تو اتنا ہی نہیں کہ کچھ سواب نہیں ملا یہ دن کا روزہ بھی گیا امیس چھے اکھڑ دو ہوا اندارہ کوز دو اکھڑ دو اکھڑ دو کزا شی اٹھ دو امیو کفار یہ کھڑ سید گو یہ اللہ کا حکم ہے یہ حکم کم سن ایک منٹ کے ایک سیکنڈ بھی پہلے نہیں کر سکتے افتار گو گروہ بہنی حقوق نہ ٹھوئی رت کی ہیں وہنی اگر دیپس بہت زور رہا ہوئی بھی پانس دہ منٹ تو خوش آز کیسے کھڑا ہے اب گناہ ہوگا اب کیا ہوگا ابھی تک میرا حکم تھا نہیں کھانے کا نہیں کھانا تھا اب حکم آگیا کھاؤ وہنی دیپس ناز بہت سکتا رہے بھی پارس کھڑا اب وہ گناہ ہوگا اب سواب نہیں ملے گا سمجھے اس کھاتے مگر افتار ہمی جانتے ہیں اصل پر یہ فکری طرح سہران ناز چون فکری طرح نہیں ہاں اس کے گروہ بھی آفتابوک وقت مکرر چو صبح سادے کو وقت چناز مکرر اشکوشن اندبوک یتکال آتاس پر جو سوالی بوزنے تکال روشو کیا کرن کیا ہون چا اچھا اگر کہا پارد وارد والد تھے کامرہ لائٹ تھے باندھین کا ہی وجہ دائیں تھی بوز نہیں مہا جی تو اس کا مطلب ہے تو وہاں تکھا سکتا مسئلہ کس کا ہے صبح سادے اللہ تعالیٰ فرمان وَقُلُو وَشْرَبُو خَيُو چَيُو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یتکال کرہین پنداؤ تو سفید پنداؤ فجر چھ نمائیاں گا سی واضح گا سی کرہین پنداؤ گئے صبح قاذب سفید پنداؤ گئے صبح ساد گسن کیا شوش تویل مسلم وقت وقت تھی اس کو کہتے ہیں فجر مستطیل اگر کا انسان مجھے امیس باسن زہرہ آو گاش مگر مجھے گا سن کیا میکال دیش گسن بی گوب گویا ام دی صبح خابر گالت اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں صبح ایم پتھ چھ کامی کال گسن یسی افوک چھو مشرکو گیا پر آفتاب نیران چھ افوک مشرکو گیا پر آفتاب نیران ایتین چھو تھوڑا لائٹ گسن نمودار اچھونا صبح سادی یہ لئے گاش پھل نکس چھ ڈاڑ گو اچھونا صبح کیا ہے ایم جس اطلاع صبح سب دیو اور ایمون پوز ایم پتھ ہوری وہاں یہ لائٹ رسا رسا یتکال آفتاب نیری یہ شنگار بڑھ وانن ایمون پوز خبر اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں صبح سادی اور گوڑنی کس وانن صبح رب فرماوان یہ لئے کرہین پنداؤ تو سپید پنداؤ واضح گوئی توائی تو اور فکری وہیں درائی سپید پنداؤ یعنی صبح سادی گو اب کھا نہیں سکتے وہیں چھو سوال یکیم ساتھ آز گسن اشن کارنوک زورت کین آلی موشی محنت تھم اسکر نیقات و صلاح تس پرچو پور وریوک لیکیت قائم دو چھوته اس و سوا سادیگ گو سے ، یہ یکیم انچان کارنوک زورت کین سوا نن سوال بنی کالنوک plastics نعزی کرمد نیقات و نیقات جن ماند oli ماند الحنت سا Jušaran سوا سادیگ نیقاتicar سوا مساط آپ جارنوک زورت کین نیوک��ی ماند نیوکر خدای نیوام جهل جا مثز سامسام سمجھے اس کہتے ہیں یہ عجیب و غریب کہتے ہیں ناظر یہ خدا ان کے نوازل کرم اللہ تعالیٰ نے فرماؤ صبح سعادی کو تکریو کھینچن بان جغرافیہ اعتبار چھو سائنسن کر تیز ترقی کی یمچیکن دوہی ویلیت دوہ کھات موقتہ کمی ٹائمی کمی منٹ پت گیسی کمی صاحب گیسی کیا صبح سعادی دنی کے انسائر نہیں معاملات ان مستیس اینے مطبق بکن یہاں کیوں ہم اس میں اس کے لئے تن پنی طرفات کودکارنیشو خبر کیا یہ حققص تیلی ونیت یہ لئے صبح سعادی کو ٹائم غلط آش ہوا کیا آش ہوا صبح سعادی کو ٹائم کیا آش ہوا تیلی حققص ونیت نازیاز آوا غلط صبح سعادی کو ٹائم یہ ناز چند صحیح ہیں بہت صحیح ٹھیک سی تیلمان ہوتی جب یہ صبح سعادی کا ٹائم صحیح بتا رہا پورے سال یہ صحیح بتاتا تو رمضان المبارک میں کیوں اس کے ساتھ مخالفت کی جاتی سمجھے اس کہاتیوں یہ تو دو دو چار کی طرح ایک کوئی سمجھانے کی بات نہیں بہرحال اچھ چنویں زیادہ سنک زورت کے میکات چوئیز بروٹ کنچن اس لئے صبح سعادی کو ٹائم مچھو تائمی بروہی کرو اور یہ پر فرمو ربن تل کا حدود اللہ فلا تقرب قریب تی گزیوں نے کیا ہے احتیاطن کرجو زیترہ منٹ بروہی بان مصالاً آخری وائٹ ایسی ٹائم بروہی ڈیش ٹائم ترہ بجے چوہیترہ منٹ ترہ بجے آمی بمانے کو کوشش پیزی کریں ساڑ ترہ تانی کیا کرنے اختتام کرنے ٹھیک شایز پاتو وہ اگر بیز منٹ گئی دوہ ترہ 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 تی گو مگر یوتنو چوہیترہ ہور گئی سے کانکہ چوار بجے دائپی بشیزنی میکات ماننی بشیزنی کیا مانن میکات موسکا تو روزہ ہی نہیں ہوگا اس کا میں بونتا ہے روزش تاری فیش صبح صادق پٹ کو تائیں گروہ بے آفتہ بستائیں یہ منٹرین چیزیں نہیں شروع کن کھانے سے پینے سے اور صحبت کرنے سے ان تین چیزوں سے اللہ کی رضا کے لئے رکنے کا نام کیا ہے روزہ صبح صادق پٹ گروہ بے آفتہ بستائیں تو یہ لئے گروہ بے آفتہ آخ منٹ کا انسان افتار کری تو انسان روزہ آنن صبح صادق پٹ آئے کے منٹ پٹ آگر انسانن کیوں اس کا بھی روزہ صحیح نہیں آتھ مسئلہ سمچ گڑ بڑی گسن اس لئے چھو بڑ اصول پر اہمیت سان یہ مسئلہ سمجھن اور پنے نے گئر کین تھی خاص طور سے خواتین چاہت معاملہ سمچ گڑ بڑ کرن تھی منچ گڑ بڑ نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہم اختتام ایسا ہری کریں گے اس کے بعد نہیں کھائیں گے ایڈن تفسیران مزدی لکھت وہیں ہم نے بنا آو کی ہیں اگر تھی خیوان چاہوان ہو ایسی ہو بانگ گئی سے کیا گئی سے یہ اتنے گلاست رہی ہو ایٹیپ چیز ہو گڑ پور ٹنشن ہے جو سمجھے 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 بظاہر چھو حدیث میں بار کس مزدی کاتھ مزدی اگر اوڑی حدیث پاک پڑھو تیل گئی سے گاڑ بٹ اگر سوری پڑھو تیل چھو مسئلہ واضح ہے نبی علیہ السلام وفرمو لا یغرنکم اذانو بلال یتنے تک بلال سے اذان ترائی وہ دو کس مزدی یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بانگ پڑھیں توی ریزے کھاوان چھاوان کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تیمشی دیوان صبح کازی بروہیں اذان تا تھیجو انہوں ٹینشن ہاں یلی عبداللہ ابنی امہ مکتوم رضی اللہ عنہ بانگ پڑھیں تو باند کرجو کیا آج یہ وہ تیمشی دیوان برابر صبح صادق ویز بانگ اچھا آج چاہاں صبح صادق بروہ اگرسن بانگ ایسی اور بانگ پڑھو عبداللہ ابنی امہ مکتوم سوز حکم لگاوز بلال رضی اللہ عنہ نیس خبر سمجھاؤ بانگ پڑھ کنس عبداللہ ابنی امہ مکتوم سوز حکم لگاوز حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیس بانگ اگر پڑھنا ہے یہ تو حضرت بلال کی اذان تھی یہ تو اس کا تو مسئلہ اس وقت تو آپ سلاسوں نے فرمایا کھاؤ پیو کوئی حرج نہیں جس جو اذان آج کل دی جاتی وہ عبداللہ ابنی امہ مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کھانا پینا بند کرو اب کھانے کی اجازت یہ لئے انسان اڑوی حدیث پاک ناکل کرنا امکس میں غلط فہمیشی پوہ دگا سا بارحال روزی چی تعریف چی زہنس مستہوین صبح صادق پیٹ گروبی آفتابستائن ترین چیزن نش رکون صرف تصرف کمسین خطر اللہ تبارک و تعالی سندھی رضا خطر اس کا نام کیا ہے شروع اسلام اس مزوس روز دری ہوند حکم بڑھ سخت کالچن کریو افتار کریو کھے یون چھے یون نندر پیٹ پاگوک روازو گو سٹاٹ صبح صادق اس تانیو سنی اجازت کتانیو سنی اجازت کیو چو نندر پیٹ ایم سنگو صحابہ کرامن دو شوار ایڈیو کیو ایم پتتے ایڈیو کھاندار نے سید صحبت ایم پتتے اکھ صحابی شہزرت قیس ابن سرمہ انساری رضی اللہ ایم ایس دوست خاص مز قوم کرن یمیل شامن گارو وید کھاندار نے دبک تیو buyارو ایفتار خادر کے انتظام Musنس ٹھیکش کھانداریں کہتا ہے سانے یہ موٹر و دوک ہے تو یہ من پر این اندر ہیمن پر کانونموتابی گو بیو دوکر وازو شٹارٹ یہ میکنویں کیا کریت ہیں کھیاچت کی انسان پر اگر ایس اس دپانہز اس کے لائے کریں گا دپانہز پیش آئی ٹھول یا آئین اندرے ٹھول ہے تو یہ گون شنگون اس کرا تعاویل صحابہ کینام رضی اللہ عنہ مجمعین اس نے تعاویل کرن یہ روید بھی دو روز در اچھا دوی میدروی دوی بھی کاسپٹ کام کرنے این دو پارن یہ تیم کاسپٹ چیم گئی بہوش کوئی تو اس کالس کرن برداشت یہ گئی بہوش اللہ تبارک و تعالی ہنکر آئے شریفا نازل ہاں وہ انہیں کیوں توی کھیت چیت کھدائیں خدا آئے شپائی تو یہ کیوں اپرٹ کریت تو اگر آئین گو خیانت کی کی تیموکر آئیم پت تی صحبت خدا آئے شپائی فالعان باشرو ہنہ وابتغو ماکو وہ انہیں کیوں تی خاندارنے سے صحبت تی کریت اولاد تلاش کریت وکلو وشربو بیہکو کھیت چت خدا آئین صبح سان خدا آئین دس نارمی نا توسا اس کال کم ساتھ ایک اور خدا آئین سال کو شرشی دفاں وہاں گوش آئیم آئین رو د Kد آئین خدا آئین رو هش خلا آئین اس لئے احتیاط کرن روازشن ایم ذریعی خراب کرن ایم صرف یہ تھی فکر ہے کہ رات اس منز ہے کو کتکیں کھیتے ہیں کو چیتے ہیں کو کھاندار نسید ہے کو کیا کرے صحبت تکریت میں کامی کال گو پارسکین پیاروس مسامس منز اک بڑھ بار کیا وانن یہ جماعتہ فون کرن اس لئے اچھاس بودمت ماہ مبارکت میں جاکو انہوں رات اس تھی خاندار نسید صحبت کریت کی دن میں کہ یہ چھو عجیب مسئلہ کم سے کم مسلمانوں سے گا سیسان پائی آسین یہ لکھا تھاکو چھا تھاکو تو خاندار نسید کیا جاکو انہوں نے صحبت کری صبح صادق تب بلکل اس کی اجازت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تینوں چیزوں ہاں یہ لئے اعتقاف زمان آسپت اعتقاف کی زمان اس میں شن پتے اجازت کی ہیں باقی پورے مہینے میں اس کی اجازت ہے بہرحال یہ گئی روزش تاریخ یہ میں کس پروردگارن کیا شکرمس تاقید کرمس یہ روزاو تحپیٹ کیا کرنا فرض کرنا اگر یاکر کھاندار نسید صحبت کرن اگر یاکر کا انسان اگر یاکر نسیانن یاکر خطان اگر جان بوش کر کھو تو چو یا کھاندار نسید صحبت کرن روزدہ روزیت یہ شو کبائروں منز کبیرہ گونہاو منز ایم اس شخصوں چھ آکھ دارون یہ آکھ دو بیچ اس کفار دارون شیئر دو کنٹینیو شیئر دو تیمان مزگو سنا آکھ دو تین آگا گا سن اگر پاس منزہ دو دری تھوٹس آکھ دو نئی چیز داریں سمجھے اس کاتی ہون اس لئے ماہ مبارکس منز کھونچن چھ جرم عظیم فقائی کراموں چھ لکمت جو کھلے عام کھاتا پیتا ہے رمضان المبارک میں وہ واجب القتل ہے کاش پلوانک ہوتل وولی بوزن اسلامی حکومت آسین تو ان کو سب کو قتل کر دیا جاتا ہے بے گارتیز انتہا چھے مسلماناں چون رمضان المبارک کو کیوتے احترام کھلے عام اور داڑی وول بڑڑ کیا ہوا نا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں داڑی والے جاتے ہیں وہاں کھانے کے لئے میں کہتا ہوں وہ داڑی سنت کی نیت سے نہیں رکھتے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے داڑی رکھتے ہیں پاننگ کیا ہوا نا خواست چھپا ہوا نا خوتر شتن کیا تھا ہوا نبی علیہ السلام نے ان دی عظیم سنت سے استعمال کر رہا نا ان خوتر بہرحال اسی بے گارتی فقائی کرام اگر اسلامی حکومت آسین ان سب کی گردن اڑا دی جائے گی جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں کھلے عام کھاتے ہیں بارہ مسلو شری جان بوجھ کر اس انسان کھئی چاہی تو آخشوز کھزا بیشوز کھف اگر نسیاں ان کو نسیاں تک خطا سمجھو جو امچی زو چیز نسیاں کو کس انسان اس روتن یادی بشو سرواز در یہ شکا سن عام طور سے گوڑنک دوئی می دو گوڑنک دوئی می دو گو مسلو امی سروتن یادی بشو سرواز در ان چوتری جو آج پر اسیاد ہو آجے ہو اس کیا کھو ان پاروائیشو نبی علیہ السلام کو فرمو اس کو اللہ نے کھلایا پلا ہے اس کو اللہ نے کھلایا پلا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ لیے پانے کھے آتی تیل پھٹے ہیں وہ اندبہ فقائی کے نام یو چھون اگر یہ ہٹا کھٹا چھو تیل پہیو سی آت اگر تیو چھون کا امیش کو مشرف چھون چھون اگر یہ ہٹا کھٹا چھو امیس پہیو یہ آتی جترہ ایتی جلدی امیس پھٹن روز اگر کھم زور چھو دیہو سکھان امیش ان کا مسئلہ یہ کھے چھتی تو بیرود روز در یہ اے مسئلہ اگر نسیاناں کھایا کیا بیا گو خاتان اچھی قیاس آرہی کارن کھوشیر زیاد پان تیم مجھو چیز باوانا نہیں بیا گو خاتان خاتان کو آخ انسانوز یسان کو الکس کرنے کیا کرنے امیش پہیو بچیز روز در امیت کو الکس کرنے اچ سید کو آب گرات بوان حالانکہ پہیو سیز بچیز کیا امیس پھوٹ روز امیس پھوٹ اچھو قضویت کفار چھنات امکور نے جان بوجھ کریے کہ اس لئے کفار چھوٹ نے کیا مگر باقی دواز ایک نمہ کھیات چھتی کیا امیش روز در روز ہوں مگر آپ دواز چھوٹ کیا کریں اور امیت چھے انشاءاللہ آپ دواز چھوٹ قضا کریں امیت چھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریم اس کیا بھرپور سا اگر کہاں خاتون دواز مز پاک گئی امیش روز در روز در روز نسکین یہ دیا وی مسئلہ عام طور سے خواتین ان گڑ بڑ گسن روز در روز در پان والا روز ہو خواتین کا روزے سے رہنا حرام ہے وہ نہیں روزہ رکھ سکتی نیتے کیا نہ کری تیمچکیاں تری اچدا میں دواز مز کھون چون وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ان کو ان دنوں کی کیا کرنی ہے قضا کرنی اگر کہاں خاتون اس عزر کس حال تسمز یہ گئی مثلا دوازی کہ بجے بہ بجے یا آگ بجے زبجے گئی پاک امیس گو عزر ختم یہ دعاوں نے امیس مجراز مگر روزے کے احترام میں اس کو شام تک اب کچھ کھانا پینا جائے روزہ رکھنا ضروری ہے امیس دوازی کھزاتی کرنی ضروری اور کچھ چھتے گنا یہ تھے کہیں کہاں سفر کس حال تسمز ایوہ دوہل کھاؤ امیس اس اجازت یہ وہ دوہتی بہ بجے ایک بجے دوہی بجے ہوتی گھار یہ بنیوہ مقیم اب ایزوگ دوہی نے مجراز کی لیکن شام تک پھر بھی وہ کھا پی نہیں سکتا یہ چھو روزہ احترام کہیں میک روزہ احترام یہ مسلمانوں ہیں انکہیں بے حرمتی کر بارال یہ میں کیا بنیائی دی مسائل اگر جان بوجھ کر کے یا نسیانن کے یا خطان کے اچھلسل اس میں برشک مسئلووں میں اس عام طور سے انسان اس پیشیوان انجکشنوک مسئلی اس چھو انجکشن اگر کنشی ضرورت پہ ہی تو تم سیدھ پھٹن روزہ کیا وجہ شئی کی روزہ سمتلکیم روایات یا یک سیدھوٹ مسئلہ اس دیریکلی ایک اثر شکمہ سپڑ گا سی یا دیماغ سپڑ یا دوہوک اثر گا سی یا انسان سندھ سندھ سکیوانا یہ سیدھ ایک تعلق آسی میاد دا سیدھ ایک دیریکلی تعلق آسی تاہم سیدھ چھو روزہ پھٹن انڈریکلی ایمو چیزو سیدھ گھسن چھو تمہو سیدھ چھو روزہ پھٹن مثال کے طر پر اس چھو سران کرن سران اسمجھتی چھو جسم کے ایمو مساماتو زیری ایمک سرے اندر واتن مگر ایم سیدھ آنے کیا تیل مولیش چھو کرن تیل مولیش اثرات چھو پور کیا جسم سا اندر تاہ ایم سیدھ آنے کیا ایم سو روزہ پھٹن اگر زرہ جنیدھ آچ تو پروائی تیشو ایم سیدھ پھٹن نروزڑ کہیں چھو مسئلہ یہ ہے کمک گلکوز اپتی چھو یہ ہے مسئلہ بلا زورت لوگ نکے مگر اگر کس انتے مجبوری گئی سو ایک روز لگت مگر تم استفردن روز ایم چھو کہ اہم اہم مسائل اللہ تبارک و تعالی دین ایم سمجھنک توفیق یمن پر دین عمل کرنک توفیق اللہ تعالی دین ماہ مبارکش قدر کرنک توفیق خوشو خوزو سکون بشاشت سان دین اس روز در روز نک توفیق سانی ترہیوی کرن پر وردگار قبول سانی روز کرن قبول ساری ایم اتمز عبادت کرو تم کرن قبول اصل اس میں ذہن اس میں مسئلہ یہ کہ ماہ مبارک اسے گزارن چھو اتمز کیا کیا چھو کرن کام آمال چھو خصوصی انجام دین خاص طور سے اتمام چھو کرن پانچ وقت فارض چھو پڑھتی الحمدللہ تم چھو پڑھن پابندی سان با جماعت مسجد پاکس میں تم چھو کرتی خاص طور سے نوافلو مز تحجو دک اشراق چاش دک اوابین وغیرہ یو تا اتمام انسان نوافلو زیاد کو زیادے کری تم چھو کرن قرآن پاک کی تلاو تک قرآن پاک گو نوزل کا اتماز اتماز چھو تلاو تک اتمام کرن کرو انشاءاللہ کم سے کم کرو پرتکہ نیت اک ختم کرن کرو نیت انشاءاللہ یو زیادے کری تو سگو نور و نالانور قرآن پاک اس چھو ماہ مبارکت سے خصوصی تعلق اس لئے تلاو تک اس قسرت سان یا تلاتس مز گسیں مزید بیاخ صدقات نہیں اس قسرت کمیش خبرتا شیعات بخاری شریف تو سوریم پوسیم حدیث پاک پڑھو نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں وہ تیز ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہو جائے کرتی تھی اس لئے کمیش اس لئے خوب کرو خیرات خوب کرو صدقات گریب ان پر دینی اداران پر باقی چیز ان پر خوب صدق خیرات کرو انشاءاللہ نبی علیہ السلام آخر روایت گئے میں مشتیوانین رمضان المبارک جب آتا تھا آتا کل سائلین آپ ہر سائل کو دے دیا کرتے تھے کسی کو محروم آپ نہیں کیا کرتے تھے صدقات نہیں اس قسرت تلاوت نوافلہ نیوز اور ساد دعانوں دے احتمام کمی دعانوں دے احتمام اور ساری وقت آخری تو لاسٹ چیز گوانا ہونیچ بچنوں کے احتمام کمی کمی کسا عجیب کہتا ہے ترہ چیز ترہی ہو تا ہے کھون چونت کھاندارنے سے صحبت کرنیم چناز حلال پوروڑیت چناز حلال ترہی ہو کھاند خطر واہ ٹی وی رود وشن انٹرنیٹ رسپیٹ رود گلت چیز وشن گلت میوزیک رود بوزن ریکارڈ رود کیا ہونا بوزن باقی چیز خرافات رود کرن واہ 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 یک اس روزہ دو رود سے حلال تروہت حرام رود اس پوروڑیت حرام سروڑ کرن اس کیا ہونا پوروڑیت حلال سو تروہت آوائی فرمو نبی علیہ السلام ملم یدع قول الزور والعمل بھی یہ امنا اپس ترو ابزسپٹ عمل تروہون کی ہیں فلیسل اللہ حاجتن فی ان یدع شرابہ تعامہ وشرابہ تیمسیلی کھینچن تراؤنک چون خدای ایس کان ضررت تھی خدای ایس کان ضررت تھی خدای ایس کر رہے ہو یہ ٹریننگ کھوتر چکورت آتمنز تھی کیا حرام اک ارتکاب اس لئے ساری وقت اہم ترین ضررت چیز ریاد گوڑیت 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 گوڑی گوڑیت 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 گوڑی تحجد تراوی پڑھن ویل ان کو شبیداری کے سوا کچھ نہیں ملا یکو اس ایک طرف حلال تروہن حرام و کرود ارتکاب کرن اس لئے چھو ساری بھی کت زیادہ ضرورت اترہت اسمس کا بھی گناہ و نشبشن کارو کوشش انشاءاللہ اللہ تعالی کرنے اس گناہ و نشفاظت و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین